سلمان خان کا کریں گا ماریں گا جب پتہ لگ جائے گا بھائی زفری گولی کھانے کا وقت آئے گا تو میں آپ کا بوڈی گارڈ کھڑا پڑے گا دوستو آج بارہ بجے ایک بار پھر سے لارنس بشنوئی کی کورٹ میں پیشی کی گئی اور اس دوران لارنس بشنوئی سے کئی سوال کیے گئے اور اس کے بعد میں دوستو مہاراستر پولیس ایسیشن نے سلمان خان سے بھی آج کچھ سوال کیے اور سلمان خان نے اس پر کھل کر اپنی رائے رکھی جہاں دوستو آپ کو بتا دے کہ دھمکی پر سلمان خان نے کہا کہ ان کا کسی بھی طریقے سے گینگسٹر گولی برار اور لارنس بشنوئی کے ساتھ کوئی سمن نہیں ہے اب انیتہ نے کہا دھمکی والے خط کو لے کر مجھے کسی پر شک نہیں ہے اور آج کل تو میری کسی سے دشمنی بھی نہیں ہے میں سال 2018 سے لارنس بشنوئی کے بارے میں جانتا ہوں کیونکہ تب اس نے مجھے دھمکی دیتی لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ گولی برار کون ہے سلمان خان نے بتایا کہ جوتپور میں جب جب وہ کورٹ کے سلسلے میں جایا کرتے تھے تو انہیں اس پرکا کے دھمکیاں ملتی تھی اور جب وہ ایک دن کے لیے جوتپور کی جیل میں گئے تھے تب بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ زندہ اس جیل سے واپس نہیں لوٹیں گے تب سلمان خان کو ہائی سیکیورٹی میں جیل کے اندر رکھا گیا تھا اور فل پروٹیکشن کے ساتھ سلمان خان کو جوتپور سے ممبئی لائے گیا تھا اس دوران سلمان خان نے کہا کہ مجھے شروع سے لے کر اب تک ان گینگٹر سے بلکل ڈر نہیں لگا ہے مجھے ایسا لگتا ہے کہ میرے نام کے ساتھ یہ اپنی گینگ کا نام ہی بڑھا رہے ہیں تو دوستو سلمان خان نے پورے طریقے سے حساب کیا کہ ان کی پرسنلی کوئی بھی دشمنی نہیں ہے بشنوئی اور گولڈی برار کے ساتھ میں اور گولڈی برار کو تو وہ کبھی جانتے بھی نہیں ہیں یہ پہلی بار ہے کہ گولڈی برار کبھی خط میں نام تھا سلمان خان اور سلم خان کے نام آئے خط میں لکھا تھا کہ سلمان کا وہی حال ہوگا جو صدو موسے والا کے ساتھ ہوا اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا جی بی ایل بی لارنس بشنوئی گولڈی برار تو دوستو یہ ہے سلمان خان کا سٹیٹمنٹ پل لس کو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں بتائیں اور سبسکرائب کریں چینل دیکھو دیکھو تاکہ اور بھی خبر آپ تک پہنچیں سب سے پہلے